ہیلو پرنڈ سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب سریا کچن میں تو آج میں سیر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ سابودانہ کی کھیر تو اسے بنانا ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ہمیں دو کٹوری سابودانہ لے لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک کٹوری سابودانہ لے لیا ہے اب دوسری کٹوری بھی ہم لے رہے ہیں اس کو ہم بھگو دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اچھی کالٹی کا سابودانہ لیا ہے جو کی ہمارا بڑالہ سابودانہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم بھگو دیتے ہیں اسے ہم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو دیتے ہیں اگر اس سے کم ٹائم میں اسے ہم بھگو دیتے ہیں تو یہ اچھے سے پھول نہیں پاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اتنا پانی لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سابودانہ کے اوپر ہمارا اتنا پانی ہے اور اسے ہم ڈھک کر رکھ دیتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے ہمارے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ہمارا سابودانہ پھول کر کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور اس میں بلکل تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں کتنا زیادہ پانی بچا ہے اس میں باقی اس نے سارا سوک کر لیا ہے یہ دیکھیں بس اتنا سا پانی بچا ہے اب اسے بنانا ہمیں شٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے کچھ ڈرائی پھروٹس لے لیے ہیں ان کو تھوڑا ہم کڑھائی میں گھی ڈال کر روشٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے دو چمچ گھی ڈال دیا ہے کڑھائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو تھوڑا سا ہم کڑھائی کو بھی گریز کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ان کو تھوڑا سا ہم روشٹ کر لیتے ہیں ڈرائی پھروٹس کو بھوننے سے یہ ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے تو یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں یہ دیکھئے اب اس ٹیس پر ہم ان کو نکال لیتے ہیں کپی کلر چینج ہو گیا ہے اب ان کو نکال لیتے ہیں اور اسی کڑھائی میں ہم ڈال دیتے ہیں جو ہمارا سابود آنا ہے اس کا پانی برکل بھی نہیں نکالیں گے ایسے ہی اس میں ڈال دیتے ہیں کڑھائی میں اور تھوڑا گھی اس میں ہمارا جو بچا تھا اس کو ہم نے نکالا نہیں تھا ڈرائی پروڈ جب ہم نے بونے تھے اور اس میں ایک چمچ ہم نے گھی اور ڈال دیا ہے سابودانی کے کھیر میں گھی ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ جو سابودانہ ہمارا ہوتا ہے یہ بلکل بھی چپ چپا نہیں ہوتا ہے اب اس ٹیس پر ہم ڈال دیتے ہیں اس میں دودھ یہ دیکھیں دودھ ہم نے پہلے سی گرم کر کے رکھ لیا تھا سابودانی کی کھیر میں ہمیں کچھا دودھ نہیں ڈالنا ہوتا اگر ہم کچھا دودھ اس میں ڈال دیتے ہیں تو کھیر ہماری پھٹ جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو ڈھک دیتے ہیں پانچ سے چھے منٹ کے لیے گیس کی فلیم ہم نے سلو ہی رکھی ہے ویسے دودھ بوائل ہو کر نیچے آنے لگتا اور اس کو چلا کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں کیتنی اچھی کھیر لگ رہی ہے اور اسے ہم چلا کر ڈھک دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل بھی ہماری تلی میں کھیر ڈھپ کی نہیں ہے اسے ہم ڈھک دیتے ہیں اب اسے ہم پانچ سے چھے مینٹ کے بعد کھول کے دیکھیں گے اور گیس کی فلیم ہم نے ابھی سلو ہی رکھی یہ دیکھیں پانچ سے چھے مینٹ ہمارے ہو چکے ہیں اب اسے ہم تھوڑا چلا کر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے فل پھائٹ دودھ لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ملائی اوپر آ گئی ہے اور یہ بہت زیادہ سابودھانے کی کھیر بن کر کے تیار ہوئی ہے اور یہ کافی گاڑھی بھی ہو گئی ہے پک چکی ہے اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اسی سٹیج پر اس میں چینی چینی اب ہمارا دودھ بھی اچھا گاڑا ہو چکا ہے کھیر بھی ہماری پک چکی ہے تو تو اس میں ہم نے چینی ڈال دی ہے اب اس میں ہم نے جو ابھی ڈرائی پھروٹس رکھے تھے روشٹ کر کے وہ اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں ڈرائی پھروٹس میں ہم نے لیا تھا ناریل چیرونجی بادام کاجو آپ کو جو پسند ہے وہ سابودھانی کی کھیر میں ڈرائی پھروٹس ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سابودھانے کی کھیر میں ڈرائی پھروٹس نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں اس کی بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دو سو گرام سابودھانا لیا تھا دو لیٹر ہم نے دودھ لیا تھا دودھ ہمیں پہلے سے ہی پکا لینا ہے سابودانے کی کھیر میں ہمیں کچھا دودھ نہیں ڈالنا ہوتا ہے کچھا دودھ ڈالنے سے سابودانے کی کھیر ہماری پھٹ جاتی تو اس بات کا آپ کو بھی سے دھیان رکھنا ہے سابودانے کی کھیر بنانے کے لیے آپ جس برتن میں کھیر بنانے والے ہیں اس برتن کو آپ تھوڑا سا گریز کا لیجے گھی سے تو اس سے آپ کی کھیر کبھی بھی چپکے گی نہیں اور نہ کبھی پھٹے گی بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم ٹائم میں بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ہی ٹیشٹی اور بہت ہی اچھی بن کر کے کھیر تیار ہوئی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریے سیئر کریے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے بائی بائی